بسم اللہ الرحمن الرحیم مظرمین چکو کا اڈوانس فارمنگ ٹیکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم آئی کا جو ہمارا پروگرام ہے اور جو ہم اپنی فارمنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ہم جو شیئر کرتے رہتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ آج کل جو سفید بکھی کا پرابلم ہے کٹن پر وہ بہت زیادہ ہے پیسٹی سائیڈ جو سپریے کر رہے ہیں ان سے بھی وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہر آدمی اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ سپریے جب کرتے ہیں تو سپریے کرنے کا طریقہ بھی کچھ صحیح نہیں ہوتا کیونکہ کمپنی جو سپریے بنا رہی ہے کمپنیاں دے رہی ہیں سپریے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ان کا حل نہیں ہے لہٰذا کچھ لوگ اس کو زیادہ سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ سپریے کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے سپریے کرنے کے لئے سپریے کرنے سے ہی سب سے زیادہ اچھے بیسٹ ریزالٹ ملتے ہیں جب کسان کو صحیح طریقے سے سمجھا دیا جائے کہ آپ نے ایس طریقے سے سپریے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کو ریزالٹ ملیں گے جب ہمارے اکثر دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب سپریے کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ پھارا ہوتا ہے تو وہ پوری کھیت پر اوپر 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 سارا کرتے پھرتے ہوتے ہیں ایسے ایسے ہاتھ ہلاتے ہیں اور کھیت کے جو کٹن ہے تک وہ سپریے آتا ہے یہ اتنا تک سپریے آئے گا بس اس کے بعد یہ بھی حالات جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کی ہوئے ہیں کہ سپریے کروانے کا جو مسئلہ تھا وہ غلطی ہوئی جب سپریے کرانے رگے تو انہوں نے اوپر کر دیا اور سپریے یہی کنٹرول کر رہے ہیں جو ہم سپریے کرتے ہیں وہ سپریے یہی کنٹرول سب سے اچھا زبردست جو سفید مکی کا کنٹرول ہے وہ بے پرو فیزن سے ہے بے پرو فیزن سے ہی جو ہے کٹن وہ لش گرین ہوتی ہے بے پرو فیزن کیا کرتی ہے بے پرو فیزن کا جب آپ سپریے کریں گے تو وہ اس کے بچے انڈے کلونیاں ختم کر دے گی لیکن وہ تب کرے گی جب اس پر سپریے جائے گا جتنا سپریے اس طریقے سے ہوگا تو پھر وہ جو ہے نا بچے انڈے اس کے جو کلونیاں ہیں وہ ختم کرے گی اور کٹن کو نرمے کو وہ لش گرین کر دے گی تو ہمارے دوست میں سپریے کا طریقہ ہی نہیں سہیے سپریے کا طریقہ ہی نہیں اکثر دوست بیس لیٹر والی چار ٹرینکیں لگا دیتے ہیں جب بھی سکنگ رس چوچنے والے کیڑوں کے لیے آپ سپریے کریں تو آپ کو کم از کم ایک سو بیس لیٹر پانی بلکہ میں تو ڈیڑھ سو لیٹر پانی استعمال کرتا ہوں تو یہ سیمپل کے طور پر میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں جہاں پر تھوڑا سا سپریے کم کیا ہے تو اس کا کیا ریزالٹ آیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جب آپ نے سپریے کرنا ہے تو سن لیں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے یہ فضول ویڈیو ہے ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے آپ ٹائم ضائع اپنا نہ کریں جس کا جی چاہے وہ دیکھ لیں جس کو نہ چاہے وہ نہ دیکھیں ہم نے جو اپنی فارمیں کر رہے ہیں اس کے معاملے پر آپ کو بریف کریں گے تو آپ نے یہ دیکھیں یہ سفید مکھی اکثر دوستوں کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ دیکھیں یہ سفید مکھی آگئی یہ سارا دیکھ لیں اور اس کے پیچھے دیکھیں یہ دکھانا تھوڑا سفید مکھی کتنی زبردست سفید مکھی اس کے اوپر پھر رہی ہے یہ اڑ بھی رہی ہے دیکھ رہے ہو اور اس نے کیا کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کالا تیلا یہ کالا تیلا نہیں ہے یہ سفید مکھی کی وجہ سے یہ سارا پرابلم آیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اور اس کو کیا کرنا ہے آپ نے جب بھی سپریہ کرنا ہے تو اس کے بچے انڈے کلونیا یہ نیچے سے ہوتے ہیں یہ پتے دیکھیں آپ کالے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے انڈے کلونیا اس کے موجود ہیں جب بھی سپریہ کریں ایک سیڈ پر کریں اس کو نیچے سے لے کر پودے کے اوپر تک سپریہ جائے گا تو آپ کی سفید مکھی کنٹرول ہوگی اگر نہیں جائے گا یہی بیپروفیزن اگر آپ نیچے سے لے کر اوپر تک کر دیں تو انشاءاللہ اس کے بچے انڈے کلونیا ختم ہو جائیں گے اور جو اڑتی پھرتی ہے وہ پانی سے کچھ کنٹرول ہو جائے گی اگر نہیں تو اس میں کچھ اسیٹا میپرڈ ملا لیں اور بیپروفیزن اور اسیٹا میپرڈ ملا کر اگر سپریہ کریں گے اسی طریقے دوبارہ بیپروفیزن ریپیٹ کرنا ہے ضرور ریپیٹ کرنا ہے پانچ چار پانچ دن کے اندر اندر کریں تو ڈیڑھ سو لیٹر پانی لگائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بیپروفیزن یہ دیکھیں یہ سفید مکھی جب تک یہاں پر نہیں جائے گا سپریہ نیچے تک یہ دیکھیں یہ بچے انڈے کلونیا ان کے جو بنے ہوئے یہ دیکھیں یہ بنے ہوئے جب تک یہ آم کجاب سپریہ کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اڑتی ہوئی ایک دن پھوری کیا تو سب نے ریزالت دکھا دیا کہ ختم ہوگی یہ دیکھیں ختم ہوگی یہ دیکھیں اس اگلے دن آتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اڑتی ہوئی ختم ہو جاتی ہے نیچے سے اس کے بچے انڈے کلونیا جو ہیں ان سے پھر دوبارہ ہو جاتی ہے لہذا میری ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ اس کو سپریہ کا طریقہ جو کرنا ہے آپ نے وہ صحیح طریقے پیپروفیزن کر لیں پیروپراکسیفن کر لیں اور کوئی دیکھ لیں جو سفید مکی کو کنٹرول کرتی ہو جس کے ذریعے سے اس کے بچے انڈے کنٹرول کرتی ہوں تو وہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد جو آگے ہیں میں آپ کو سوت تیلے کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اور تھریفز کے بارے میں یہ آج کی ویڈیو صرف سفید مکی پر ہے سفید مکی اگر آپ نے نیچے سے لے کر اوپر تک سپریہ نہ کیا سفید مکی کوئی کنٹرول نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں فلان کمپنی کی دعائی اچھی نہیں فلان کی اچھی نہیں جس میں سے تقریباً سٹھ پرسنٹ جو ہے وہ کسان کا اپنا سپریہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے لہذا آپ سپریہ کریں تسلی سے کریں تو انشاءاللہ سٹھ پرسنٹ زیادہ اضافہ آ اس کا ریزالٹ آپ کو ملے گا یہ میری انفارمیشن جو میں کر رہا ہوں اور یہ چھوڑا جہاں پر اوپر کیا ہوا اس کا یہ ریزالٹ ہے اور انشاءاللہ جو اس کا اچھا ریزالٹ آیا ہے جس کو نیچے سے اوپر تک کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا و السلام دعاوں میں یاد رکھا اور اس کے علاوہ یہ ہمارا خجور کا باغ لگا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں خجور میں کچھ فصلے نہیں ہوتی ادھر سے دکھانا ہم نے اس میں ایک فصل بھی نہیں چھوڑی شروع لا سے ہم لگا رہے ہیں ادھر دکھائیں تو یہ تھی ہماری انفارمیشن دعاوں میں یاد رکھنا و السلام تاج ری فارم چکو کا تحصیل منچنابا زلہ بہاول نگر